سعودی وفد کا دورہ ترقی کی نئی راہیں متعین کرے گا اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ میں بہت مدد ملے گی بات چیت شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ثابت ہوگی وزیر عظم شہباز شریف کا معزز مہمانوں کے عزاز میں عشائی سے خطاب سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان شاندار مذبانی پر پاکستان کے شکر گزار اقتصادی تعلقات نئی بلندیوں پر پاکستان کی سعودی عرب کو دس سالہ سرمایہ کاری منصوبوں کی پیشکش پی آئیے، سرات، آئی ٹی، کانکنی اور ہیومن ریسورس شامل اس سابب آباد میں دو فائیو سٹار ہوتیلز میں جوائنٹ وینچر، مٹھیاری چانسمیشن لائن اور فرس ویمن بانک میں انویسمنٹ کی دعوت تعلقات نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم سعودی وزیر خارجہ نے دورہ انتہائی کامیاب قرار دے دیا ایس آئی ایف سی کے طریقہ کار کی تاریف مجھ طریقہ پریس کانفرنس میں کہا پاکستان میں سرمایہ کاری وسیع پیمانے پر ہوگی اس حق دار بولے ایس آئی ایف سی پلیٹ فارم سے سازگار ماحول اور تمام سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائیں گے آرمی چیف کے زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس مسلح فاج کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم پر اظہار تشویش فورم نے قرار دیا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات وطیرہ بن چکا قانون کے مطابق کارروائی ہوگی شرکہ کا فاج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہدہ کو خراج عقیدت بشام میں چینی باشندوں پر حملے اور بلوچستان میں بے گناہ شہریوں کے قتل کی مضمت مسلح فاج کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے دہشتگردی کے خطرے کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے پرازم ہے ہم دشمنوں کو کسی بھی جگہ فعال نہ ہونے دیا جائے آرمی چیف کی ہدایت مقبوز آوادی میں بھارتی مسالم اور غزہ میں اسرائیلی صفاقیت کی مضمت آئی ایم ایف کی پاکستانی معیشت میں بہتری کی خوشخبری نئی والڈ اکنومک آؤٹلوک رپورٹ میں مہنگائی اور بے روزکاری میں کمی کی پیش گوئی اگلے مالی سال معاشی شرعہ نمو ساڑھے تین فیصد تک پہنچنے کے امکان کا اظہار اور اسد قیسر اور مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فون اکرابطہ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال پی ٹی آئی رہنما کر رابطوں کے فروغ کی خواہش کا اظہار پہلے تحفظات دور کرنا ہوں گے جے یو آئی سربرا کا جواب